آپ کو آج ایک ایسے سچ سے روبرو کرائیں گے جو اس بات پر پختہ مہر لگا دے گا کہ پاکستان پھر سے بے نقاب ہوگا پاکستان جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آتنک کے خلاف ہے اس کا آتنکیوں کے ساتھ کیسے رکت چرطر ہے یہ آپ کو دکھائیں گے آج اسپیشل ریپورٹ میں اسپیشل ریپورٹ میں ہینا اور افریدی کا اجاز کنیکشن بھی کھولیں گے ایک طرف شرافت دکھائی جا رہی ہے کہ دو دشمن ملک ساتھ آئیں اور وکاس کے رافتے پر چلیں اور دوسری طرف کیا جا رہا ہے دھوکہ پاکستان کی فترت کو ایک تصویر بیان کر رہی ہے کیسے اس ریپورٹ میں دیکھئے پاپی پاکستان کا رکت چرطر پھر کھلا پاکستان کا بھیت بھارت کے دشمنوں کا آقا ہے پاک جلوائیو پریورتن کے میلے میں ہندوستان اور پاکستان کے نظاموں کی یہ ملاقات چرچاؤں میں آ گئی کیونکہ یہ دو ایسے نیتا تھے جو نشتر پر رکھ کر رشتوں کی رسمدائیگی کرتے ہیں وہ ملاقاتیں اور تھیں جب باتوں کے بہانے رشتوں کو سادنے کی رسمدہ کی جاتی تھی ہندوستان اور پاکستان کے نظاموں کے بیچ اب موہ پر مٹھاس اس لیے لائی جاتی ہے تاکہ پیٹ میں چھرہ گھوپنے والا ہاتھ دکھائی نہ دے پیرس میں بیٹے یہ دو نیتا کیا بات کر رہے ہیں یہ تو یہی جانے لیکن یہ انمان لگانا بے مانی نہیں ہوگی کہ نواز کتنی شرافت سے صفائی پیش کر رہے ہوں گے اپنی جس ملک میں ہندوستان کو بطور دشمن پیش کیا جاتا ہو اس کے نظام کے من میں کیا ہے یہ آپ کو آج ہم ایک تصویر کے ذریعے دکھائیں گے اور یقین مانئے یہ تصویریں آپ کو یہ احساس کرا دیں گے کہ پاکستان کتے کی دم ہے جسے نہ وقت سیدھا کر سکتا ہے اور نہ ہی رکت کیونکہ وقت بھی بہت دیا گیا اور رکت بھی بہت بھایا گیا نواز شریف اور موڈی کی یہ ملاقات یہ امید جگہ گئی تھی کہ شاید رشتوں کی اندھیری گلی میں کوئی جگنو ٹمٹما رہا ہے لیکن سماچار پلس آج آپ کو ایک ایسی تصویر دکھائے گا جو یہ بتائے گی کہ جگنو اب تمہیں بھی چمکنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ پاکستان نہیں چاہتا کہ رشتے بنیں اور صلاح ہو کیونکہ سرحت پار ساجش رچی جا رہی ہے ہندوستان کے خلاف اور اس ساجش کی تصدیق کرتی ہے یہ تصویر یہ دونوں تصویریں دیکھئے اور گوھر کر یہ اس شخص پر جس کے چہرے کو ہم نے لال گولے میں قید کر رکھا ہے اور پہنچاننے کی کوشش بھی کریے کہ یہ شخص کون ہے کیونکہ یہ شخص ہی کھولے گا پاکستان کا بھید اگر آپ اس شخص کو نہیں پہچان پا رہے تو آپ دیکھئے اب ان دونوں تصویروں کو ایک ساتھ دیکھئے پھر یہ بتائیے کہ آپ کس نتیجے پر پہنچے ہم آپ کو بتا دیں یہ دونوں تصویریں ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں اب ذرا اسے دیکھئے یہ ہے محمد اعزاز جی ہاں یہ وہ شخص ہے جسے میرر سے گرفتار کیا گیا اور اس پر آروم ہے جاسوسی کا اس پر آروم ہے آتنکی ہونے کا لال گھیرے میں جو کھڑا ہے وہ ہے فہد فہد اور اعزاز کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں لیکن اس سے پہلے یہ تو سمجھ لیجئے کہ فہد ہے کون اور ساتھ کس کے کھڑا ہے کون ہیں وہ لوگ جس کے ساتھ اس نے فوٹو شیحسن کر آیا ہے اور سوال تو یہ بھی ہے کہ ان کا پاکستان میں کیا رسوک ہے دنیا میں کیا رسوک ہے ایک تصویر ہے ہنہ ربانی خار کی جو پاکستان کی پورو ودیش منتری ہیں اور دوسری تصویر ہے شاہد افریدی کی جو ایک مشہور کرکیٹر ہیں پاکستان کے اور ان کے ساتھ کھڑا ہے فہد یہ بہروپیہ پاکستان کے ان نامچین لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے کہتے ہیں کہ سو شبدوں سے زیادہ بولتی ہے ایک تصویر اور یہ تصویر تب بولنے لگے گی جب ہم آپ کو فہد اور اعزاز کا رشتہ بتائیں گے اور ہم کیا اس رشتے کے بارے میں بتائیں گے آئی جی صاحب میرٹ جہاں سے اعزاز کو گرفتار کیا گیا وہاں کے آئی جی رینج میں اس بات کی پسٹی کی ہے کہ یہ تصویر اعزاز کے بھائی کی ہے تو کیا یہ نہیں مانا جانا چاہیے کہ اعزاز کے پریوار کا پاکستان کے سیاسی اور خاص گلیاروں میں آنا جانا ہے یہ جو فوٹوگراف چھپے ہیں یہ اس کی سمبتہ بھائی کی فیس بک سے اٹھائے گئے ہیں اور اس فوٹوگراف میں جو دکھ رہا ہے وہ اس کا بھائی فیض ہے کیونکہ دو بھائی ہیں تو تھوڑا بہت ہمشکر ہو سکتا ہے تو یہ اس سے پوچھ کے کنفرم کیا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ اس کا فوٹو نہیں اس کے بھائی فیض کا فوٹو ہے اس میں انہوں نے شاید آفریدی کرکیٹر کے ساتھ بھی ایک ہوتے اور ایک ہوتو وہاں کے پیدش منتری کے ساتھ اس کا مین ٹارگیٹ تھا جو ہمارے ویٹل انسٹالیشن سے خاص کر کے آرمی انسٹالیشن سے ان کی جان کاری اپنے ہنڈلر کو پاس کرنا اپنے ہنڈلر سے یہ بذاری ہے سکائپ پانٹاکٹ میں رہتا تھا اور اس کے قرآن چھے ٹیکنکلی اس کی نولیج ٹھیک ہے کمپیوٹر کے بارے میں اور کمپیوٹر کے بارے میں باقی چیزوں کے بارے میں اچھی جانگا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پکڑا جانا ایک اس بات کے لیے اچھا ہے کیونکہ اس طرح کے لوگ آگے نیٹ ورک بہت بنا سکتے ہیں اور اس کے اترکت یہ جو سوچنا بھیج رہے ہیں خاص کر کے جو اس کا ایک ہینڈلر تھا اس کے مادگام سے جو کلکتہ میں پکڑے گئے ہیں وہ کافی سامرک ستانہ پر گوسے ہوئے تھے تو سوچنا ہے ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو سامرک روپ سے بھارت کو نقصان پہنچے ہیں اور پاکستان کے ا ایک تصویر میں ہینہ ربانی اور دوسری تصویر میں افریدی اس تصویر کے بعد یہ بتانا بیمانی ہوگی کہ پاکستان سے اجاز کا کیا کنیکشن ہے اور پاکستان میں اجاز کا کیا رسوک ہے کیونکہ پاکستان میں سیلیبریٹی سٹیٹس رکھنے والے لوگوں کے ساتھ کوئی بھی عام آدمی تو فوٹو نہیں کھچوا سکتا اور وہ بھی اتنے سکون سے اور وہ بھی تب جب وہ کسی آتنکی کا بھائی ہو تو کیا مانا جائے کہ پاکستان جھوٹا ہے اور اے بھی ہے کیونکہ یہ تصویر چھیک چھیک کر اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ پاکستان کا اجاز کے ساتھ کیا کنیکشن اور پاکستان میں اس آتنکی کی کیا پوچھ ہے آپ کو اس لنک کے ساتھ یہ بتانا بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی خوفیہ ایجنسی جو خوفیہ جانکاریوں کو جھٹانے سے زیادہ تباہی مچانے اور بھارت میں آتنک پھیلانے کا کام کرتی ہے اور اس خوفیہ ایجنسی کے بارے میں اجاز نے نئے کھلاسے کیے ہیں آئی ایس آئے اور اجاز کا کنیکشن سمجھنے کے بعد آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ ہی ناربانی اور اپریدی کے ساتھ اجاز کیا کر رہا ہے پاکستان سے ڈیمانڈ پر ہوئی پوچھٹاش کے بعد پولیس کے ہاتھ ایک ایسی تصویر لگی ہے جو اجاز کے پورے پریوار کو بے نکاب کر رہی ہے اجاز نے پوچھٹاش میں بتایا کہ یہ تصویر اجاز کے تین بھائیوں کے ایک ساتھ ہوئے نکا کی ہے حالانکہ اجاز تصویر کو دیکھنے کے بعد نکا کی تاریخ نہیں بتا پایا اجاز نے کھولے کئی رات جاسوسی نہیں آتنگ کی ٹریننگ دیتا ہے آئی ایس آئی آئی ایس آئی کا پلان انڈیا نو مہینے کی ٹریننگ اور کام تمام نو مہینے میں ایجنٹ بنا دیتی ہے آئی ایس آئی آپ کو اجاز کی پوری کنڈلی تو ہم بتائیں گے ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر پاکستان میتنے مشہور لوگوں کے ساتھ اجاز کا بھائی کیا کر رہا ہے اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آخر اجاز اور آئی ایس آئی کیلئے کیا کر رہا تھا اور کیسے اسے آئی ایس آئی نے اپنا ہمدرد بنائے چانچ ایجنسیوں کو گمراہ کر رہا ہے اجاز پاکستانی جاسوس اجاز کا آئی ایس آئی کنیکشن اجاز کو میرٹس ایش ڈی اف نے گرفتار کیا ہے سب سے لکاتار نئی نیج جانکاریاں مل رہی ہیں آئی ایس آئی کے بارے میں لیکن تاجہ تصویر اور جانکاری یہ بتاتی ہے کہ آئی ایس آئی اپنے گرگوں کو پہلے خاص بناتا ہے پھر نو مہینے میں ٹرینڈ کر کے ٹارگٹ اچھیو کرنے کے لئے بھیج دیتا ہے اجاز نے جو بتایا اس کو اگر آدھار مانے تو آپ کو یہ انداجہ ہوگا کہ یہ آتنکی بہت شاتیر ہیں اور اتنا شاتیرانہ کام کرنے والا شخص نو مہینے کے آئی ایس آئی کو ٹریننگ لے کر آیا ہے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اجاز نے کیسے جاچ ایجنسیوں کو گمراہ کیا پہلے بتایا کہ نو فروری دہجار تیرہ کو بنگلہ دیش کے راستے دیش میں داخل ہوا بعد میں پتا چلا کہ اجاز دس سال پہلے ہی کولکاتا پہنچ گیا تھا دوہجار پانچ میں کی تھی کولکاتا کے آرے پرشد ودیالے سے کچھا آٹھ کی پڑھائی دس جولائی دوہجار چھے ملی ودیالے سے پڑھائی پوری کر کے ٹی سی جاچ ایجنسیوں کو ملے یا آکڑے یہ بتا دیتے ہیں کہ اجاز کتنا شاتیر ہے کیونکہ وہ لگاتار بہکانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں اتنا جاچ ایجنسیوں کو یہ بھی بتایا ہے کیونکہ پاکستان میں نو مہنے کی آئیسائی کی ٹریننگ لی ہے یعنی نو مہنے میں آئیسائی جاسوس پیدا کر دیتا ہے اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وقت بہت اہم ہوتا ہے آئیسائی کے لیے کیونکہ اس وقت میں یہ خوبیہ سنگڑھن اپنے لوگوں کو خاص لوگوں سے بھی ملواتا ہے جس سے کہ انہیں اپنے اہدے کا اندازہ ہو سکی نو مہنے کی ٹریننگ کا راز کیا ہے کیا واقعی پاکستان میں نو مہنے میں پیدا ہوتے ہیں جاسوس یہ سوال اس لئے اہم ہو گیا ہے کی کیونکہ پاکستان کے کئی جاسوس دیش کے الگ الگ حصوں میں پکڑے گئے اور سب کے تار ایک جگہ سے جڑے ہیں پاکستان کا چہرہ پھر بے نکاب ہو چکا ہے اور پاکستان کے پاس اب چھپانے کو کچھ نہیں ہے کیونکہ سماچار پلس کے ہاتھ لگی تصویروں نے یہ صاف کر دیا ہے کیا آئی ایس آئی کیسے اپنے آدمی کو ٹرینڈ کر کے انہیں ہندوستان میں جاسوسی اور آتنک پھلانے کے لیے بھیجتا ہے نو مہنے کی ٹریننگ خاص لوگوں سے ملاقاتے اور پھر بھیج دیتا ہے ہندوستان میں یوان کو بہکانے اور خوبی آراز جھوٹانے کے لیے اسپیشل ڈیس سماچار پلس پاکستان کا سچ اور اجاز کا پاک کنیکشن کیا کہتا ہے اور اس کنیکشن کے بعد یہ بات کتنے گمبھیر ہو جاتی ہے کہ بھارت میں آئی ایس آئی نے جو جاسوس چھوڑ رکھے ہیں وہ پاکستان میں کیا رتبہ رکھتے ہیں اور یہ بھارت کے لیے کتنا خطرناک ہے کھل گئی پاکستان کی پول اجاز کا پریوار ہے پاکستان میں خاص بڑے بڑے لوگوں سے ملتا ہے اجاز کا پریوار میرٹ رینج کے آئی جی نے جیسے اس بات کی پوشٹی کی کہ ہینا اور افریدی کے ساتھی کراہ شخص میرٹ میں گرفتار آتنگ کی کپ ہائی ہے یہ سوال اٹھنے لگے کہ پاکستان تو ہمیشہ خود کو پاک ساپ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ہندوستان کو کسوروار ٹھہراتا ہے اس کو آئینہ دکھانے کا کام نہیں آرہا ہے پریس نے جیسے شرافت کے ساتھ بی ایم نے نواز سے ملاقات کی اس کے بعد لگا کچھ اچھا ہوگا لیکن ایک تصویر نے کھول دی پاکستان کی پول اور پھر سوال کھڑے ہو گئے کہ کیا پاکستان کبھی بھی صدھرے گا نہیں بہت شاتر بہت سترگ اور بہت ساؤدھانی سے پاکستان نے اپنے جاسوسوں کو بھارت میں پلانٹ کیا ہوا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی خوفی ایجنسی کا اصل چہرہ کیا ہے کیا آئی ایس آئی صرف بھارت کے لیے ساجس رچنے کا کام کرتا ہے نو مہینے میں آئی ایس آئی جاسوس پیدا کر دیتا ہے یہ نو وقت وہ سادمی کے لیے بہت خاص ہوتا ہے جو آئی ایس آئی کی بات مان لیتا ہے کیونکہ یہ وقت بتانے کے بعد آئی ایس آئی عام آدمی کو خاص بنا دیتی ہے اور اسے بھیج دیتی ہے مشن پر آئی ایس آئی ان نو مہینوں میں وہ سب کچھ سکھاتی ہے جو ہندوستان کے لیے خطرناک ہو ایجاز نے آئی ایس آئی کی بات مانی اور فر کیا تھا وہ ہندوستان میں آ کر فیلانے لگا اپنا جال ایجاز جو پاکستان کا رہنے والا ہے وہ ہندوستان میں خوفیہ جانکارے جھٹانے کے لیے داخل ہوا کسی کو شک نہ ہو اس لئے اس نے آرہ میں آسمہ نام کی لڑکی سے شادی کی اور پھر بریلی میں رہنے لگا یعنی پوری پلاننگ کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو ہندوستانی بنانے کی کوشش کی اتنا ہی نہیں اس نے قانونی دستاویز بھی بنوائے جس سے کسی کو شک نہ ہو میرٹ سے ہوئے گرفتاری اور گرفتاری کے بعد ہوئے خلاصیں اس اور اشارہ کر رہے تھے کہ ایجاز اور آئی ایس آئی کا رشتہ کیوں منا کیوں نو مہینے کی ٹریننگ دی گئی اور کیوں آئی ایس آئی ایجاز اور اپنے دوسرے ایجنٹوں کو بھارت کے خلاف استعمال کر رہی تھی لیکن تب ہی ایک فوٹو سامنے آتا ہے اور وہ فوٹو اس بات پر مہر لگاتا ہے کہ پاکستان کا گرگٹ والا رنگ بہت خطرناک ہے فوٹو بتاتا ہے کہ آئی ایس آئی صرف آتنکی کو بناتا ہی نہیں انہیں اچھی جہے دیتا ہے ان کے پریوار کو پالتا ہے اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایجاز کو نو مہینے کی ٹریننگ دے کر پاکستان کی خوفے ایجنسی نے بھیجا کیوں تھا ایجاز نے ستمبر 2014 میں ریکی کر آئی ایس آئی کو مہتپون جانکاریاں بھیجی یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ ایجاز کالکاتا کے نمک محل روڈ پر موجود آری پریشت ودیالے سے 2005 سے 2006 میں کفشہ آٹھ کی پڑھائی کر چکا ہے ایسے میں صاف تھے کہ ایجاز کو بھارت میں آئے دس سال سے بھی زیادہ وقت ہو چکا ہے جبکہ اس نے نو فروری 2013 کو بھارت آنے کی بات کہی تھی بڑھانچ ایجنسیوں کو ملی جانکاری کی ماں آری پریشت ودیالے سے لی گئی تیسی میں 1985 کی پیدائش تھی اس کی پا تیسی کو آدھار بناتے ہوئے ایجاز نے کلام نام سے 22 مارچ 2008 میں ووٹر آئی ڈی کارٹ جاری کر آیا تھا اس کے بعد کالکاتا سے ہی اس نے 2010 میں راشن کارٹ بنوایا باریلی میں پہنچنے کے بعد ایجاز نے 2015 میں آدھار کارٹ بنوا لیا ایجاز کے پرمان پتر ثابت کر رہے ہیں کہ ایجاز بھارت میں دس سال سے زیادہ وقت سے رہ رہا ہے اتنا ہی نہیں ایجاز کے پاس دلی کا میٹرو ٹریول کارٹ بھی ملا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس کا دلی آنا جانا لگا رہتا تھا تو اس پوری پرتال سے یہ بات ساف ہو جاتی ہے کہ ہم جتنا سمجھ رہے ہیں یہ کھیل اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے پاکستانی جاسوس محمد ایجاز سے پوچھتاچ میں روجہ نا 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 خلاصے ہو رہے ہیں بتائے یہ جا رہا ہے کہ ایجاز کے پاس صرف سینے ٹھکانوں کی ہی جانکاری نہیں تھی بلکہ اس نے سنسط بھون تک کی بھی رہکی کر لی تھی سنسط بھون کے پاس کا یہ میٹرو اسٹیشن ہے کیندری سچی والے میٹرو اسٹیشن کا گیٹ نمبر پانچ ہے اور بتائے یہ جا رہا ہے کہ ایجاز جب پچھلے سال ستمبر میں دلی آیا تھا تو لگاتار میٹرو سے ہی سفر کرتا تھا باقاعدہ اس نے میٹرو کا اپنا کارڈ بھی بنوا رکھا تھا اور اسی گیٹ سے جو کیندری سچی والے میٹرو اسٹیشن کا یہ گیٹ ہے اسی گیٹ سے وہ باہر نکلتا تھا اور بلکل بگل میں سنسط بھون کی دیوار ہے یہ سنسط بھون کا جو پرانگن ہے وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے صرف کچھ قدموں کی دوری پر کچھ میٹر کی دوری پر سنسط بھون کا ریسپشن گیٹ ہے جہاں سے تمام لوگ سنسط بھون کے اندر جاتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا گیٹ ہے وہاں سے وی وی آئی پی تمام جو سنسط ہے وہ اندر جاتے ہیں پردھان منتری راستپتی لوگ سبائی سپیکر راجے سبائی سپیکر تمام جو بڑے قدہ ور منتری ہیں سرکار کے وہ اس گیٹ سے اندر جاتے ہیں ایجاز نے کوڈ ورڈ بنا خرکی ریکی بھارت کی خوفیہ چانکاری چھٹائی آیس آئی کو چانکاری گرفتاری کے بعد ہوئے اہم خلاصے نشانے پر بھارت اور بھارت کی سمویدھانک سنسط تھا اور اس ساجش کو انجام تک پہنچانے کے لیے آیس آئی کا یہ خوفیہ جاسوس بھارت میں ہی رہ کر بھارت کی مہتپون جانکانیا پاکستان میں بیٹھے اپنے آقاؤں کو دے رہا تھا سب کے لیے ایک کوڈ اور اس کوڈ ورڈ کو پاکستان میں ڈی کوڈ کیا جا رہا تھا تاکہ بھارت کے خلاف آتنک کی ساجش رچنے سے پہلے سبھی پختہ جانکاریوں کو حاصل کر لیا جائے اجاز اتنا بے خوف اور شاترانہ ڈھن سے یہاں رہتے ہوئے کام کر رہا تھا کہ شک کی گنجائش پچتی ہی نہیں لیکن جب اس کی پہچان ہوئی تو پتا چلا یہ کون ہے نام محمد اجاز عرف محمد کلام پتا کا نام محمد اسلام قدر پانچ فٹ سات انچ رنگ گے ہوا واشندہ پاکستان کے اسلام آباد کے عرفان آباد کے تارہ مڑی چوک کا رہنے والا پیشا آئی ایس آئی کا ایجنٹ کونہ ہندوستان کے سینٹھکانوں کی جاسوس یہ حقیقت ہے اجاز کی اور ہندوستان میں نہ جانے کتنی پہچان کے ساتھ رہ رہا تھا اجاز نے کئی ایسے ملٹیپل ایمیل آئی ڈی بنا رکھے ہیں جس میں ایک ایمیل آئی ڈی گوڑیا نام کی تھی جس سے اکثر آئی ایس آئی جاسوس پاکستان میں بیٹھے اپنے آقاؤں سے سمپرک ساتھا تھا پیڈ ایجنٹ تھا اس کی ساری پیمنٹ بہار سے آ رہی تھی اس کے بینک اکاؤنٹ میں اور اس کے پریوار کو پاکستان میں لگا تھا پچاس جہار پر بند کے حساب سے دیا جا رہا تھا اور اس کا یہاں کارے ہماری جتنی بھی مومنٹس تھی سٹیٹیجک مومنٹس تھی ہماری آدمی کی اس کو منٹر کرنا تھا ایئر فورس میں ہمارے پاس کی ایکپیپمنٹس اس کو منٹر کرنا تھا تو ان سب چیزوں میں وہ لپس تھا اور لگا تار اپنے ای میل اپنے لاب ٹاپ میں دورہ اپنے ای میل سے لگا تار یہ سوچنائیں باہر دے رہا تھا ایجاز سے لگا تار پوچھتا چھو رہی تھی لیکن تب ہی ایک فوٹو سامنے آ جاتی ہے اور اس فوٹو میں ایجاز کا بھائی جو پاکستان کے نامچین لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے بس پھر بحث چڑھ جاتی ہے پاکستان کا گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے کا پاکستانی آئی ایس آئی جاسوس نے کچھ ضرور انپوٹ دیے جن کے آدھار پر اس بات کی تصدیق ہوئی کہ دلنی سے لے کر کولکاتا پاکستان کے ناپاک منصوبوں کو کامیاب بنانے کی جی توڑ کوشش آری ہے جہاں کولکاتا میں بھی تین آئی ایس آئی جاسوس سین سممندی گوپنی جانکاریاں اکھٹا کر چکے ہیں جنہیں اجاز کے گرفتاری کے بعد ایک کے کر کے ارسٹ کیا گیا ارشاد انصاری اشفاق انصاری اور محمد جہانگیر کی گرفتاریاں کی گئی جو کولکاتا سے تبوچے گئے کیفت اللہ ڈلی ریلویسٹیشن سے پکڑا گیا جمہو کے راجواری سے راشد پکڑا گیا ایک کے بعد ایک پاکستانی جاسوسوں کی گرفتاری سے ہندوستان کی سرکش ایجنسیاں ہر صندق شخص پر نظر گڑانے پر مجبور ہو گئی اسے کاری میں دلی سے بھی دو پاکستانی جاسوسوں کی گرفتاری کی گئی ایجاز سمیت چھے آئی ایس آئی جاسوسوں کی گرفتاری سے ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کمر کسنے کی ترکار پڑ گئی آئی ایس آئی کے شاتر جاسوس سکائی اور جیمل آئی ڈی کے ذریعے پاکستان میں سمپرک بناتے ہیں اور جانکاریاں دیتے ہیں ایجاز کے پاس اس کے فرضی آئی کارڈ جو بانگلہ دیش بیہار اور بریلی کے ہیں جس میں بانگلہ دیش کا متدان پہچان پتر بریلی کا ادھار کارڈ کئی فرضی دستاویز سم کارڈ لاب پاپ موبائل بھارتیے نیپال سمیت سعودی کرنسی کولکاتا کے سنٹرل بینک و پنڈیا کے ایٹیم کارڈ پن رائی برامت ہوئے ہیں ان کے ادھار پر جانچ جاری ہے لیکن یہ جانچ اب اور سنگین ہو گئی ہے کیونکہ ایجاز کا بھائی پاکستان میں نام والا آدمی لگتا ہے ایک تصویر میں محمد ایجاز سے پوچھتاچ میں اتر پردیش پولیس کی سپیشل تاسک فورس کو کئی ایسی اہم کڑیاں مل رہی ہیں جس سے سینہ میں اس کے گھس پیٹ کے بارے میں جانچ کا دائرہ اور بڑھتا جا رہا ہے سٹی اپ کے آئی جی سنجیت پانڈے نے بودوار کو بتایا کہ ایجاز کے لابٹراب موبائل اور ٹانکارڈ کی جانچ سے کئی اہم سوچنا ہی ملی ہیں بھارت اور پاکستان صرف بھوگول بتاتا ہے کہ یہ دیش پڑوسی ہیں اس کے علاوہ ان دیشوں کے بیچ ایسا کوئی رشتہ نہیں ان دونوں دیشوں کے بیچ نہ تو کوئی دوستی ہے اور نہ ہی پڑوسی جیسے سمبند اور انہیں دونوں دیشوں کی پوپے ایجنسیوں کے بیچ چوبیس گھنٹے سات دنوں جاری ہے ایک کبھی نہ ختم ہونے والی لڑائی اور اسی لڑائی کا حصہ ہے ایجاز جو دھیرے دھیرے پاکستان کے اصل چارتر سے پردہ ہٹا رہا ہے سپیشل ڈیس سمچوار پس